ہر ایک کی کامیابی کی سوچ الگ ہے ایک ننے سے بچے سے جو تین سال کا بچہ ہے اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بیٹا تم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہو تو اول تو اس کے پاس اتنا شعور نہیں کہ وہ کامیابی کے مفہوم کو سمجھ سکے لیکن کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ مقصد پورا ہو جائے مطلب آپ کامیاب ہو توجہ چاہوں گا کامیابی کس کو کہتے ہیں بولیے مقصد آپ کا پورا ہو جائے آپ کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے نا اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں ایک ننہ سا بچہ اپنے کو کامیاب کب سمجھتا ہے جب اس بچے کے سامنے آپ کھلونے رکھ دیں یا وہ کھلونے کا تقاضہ کریں آپ لاکر اسے کھلونہ پیش کر دیں تو اس کے چہرے پر مسکراہت بھی جاری ہو جائے گی اور وہ کھلونہ لے کر کے دوستوں کو بھی بتائے گا اور ناچے گا کو دے گا گویا اس بچے کو کامیابی نصیب ہو گئی یہ ہوئی بچے کی کامیابی ایک اسٹوڈنٹ کی نظر میں کامیابی کیا ہے تو اسٹوڈنٹ کی نظر کے اندر کامیابی یہ ہے کہ وہ امتحانات کے اندر اعلی نمبروں سے پاس ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اور جب وہ اعلی نمبروں سے پاس ہو کر اپنا سرٹیفیکیٹ اپنی مارک شیٹ لوگوں کو دکھاتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں کامیابی کا جو تصور تھا اس کامیابی کے تصور کا اظہار وہ اس طریقے سے کرتا نظر آتا ہے کسی کے پاس بڑی ڈگری موجود ہے اور اس کے بعد وہ جوب کی تلاش میں نکلتا ہے یا جوب اس کا مقصد ہوتا ہے اچھی جوب اور اسے جوب مل جاتی ہے تو اس پروفیشنل اس ایجوکیٹڈ کے لیے یہ جوب جو ہے مل جانا یہ ہوئی کامیابی اب درجہ بدرجہ دیکھتے جائیے بچپن اسٹوڈنٹ جوب اب آئیے شادی کی زندگی کو دیکھ لیجئے جہاں کمانا اس نے شروع کیا عمر تھوڑی سی بڑھنے لگی شعور بیدار ہوا لائف پارٹنر کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے بعد اس نے اچھی لڑکی اسے مل گئی اور اس کی شادی ہو گئی وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا شادی کے بعد بچے گھر کے اندر پیدا ہو گئے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگا اور پھر اس کے بعد جب بچوں کی عمر بڑھنے لگی ایجوکیشن ان کا اچھا ہونے لگا ایجوکیشن کے پیچھے اس نے محنت کی اور پھر یہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے بڑھے ہو گئے وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا اچھی رہائش مل گئی کامیاب ہو گیا اگر بچیاں پیدا ہوئی ہیں اور بچی شانی ہو گئی اچھا رشتہ مل گیا شادی ہوئی وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا بچی کا رشتہ تیہ ہو گیا اچھا داماد مل گیا آدمی سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا اس طریقے سے اس کی خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں بچپن سے خواہشیں پوری ہو رہی ہیں کامیاب تصور کر رہا ہے پھر اس کے بعد مجھے اچھا بنگلہ مل جائے تو میں کامیاب میرے پاس اچھی سواری ہو تو میں کامیاب میرے پاس جو ہے وہ لائف اسٹائل میری اچھی وہ لیونگ اسٹانڈرڈ اچھا ہو لیویش لائف اگر مجھے مل گئی تو میں کامیاب میرے بنگلے میرے خدام میرے نوکر چاکر اتنے ہو آگے پیچھے ہو میرے مالس ہو دنیا کے در میرا کاروبار پھیلا ہوا ہو تو میں کامیاب یہ ہوتا ہے نا مجھے جواب دیجئے میں سمجھوں کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں یہی ہوتا ہے نا اور یہی وجہ ہے اب میں جو نکتاز کرنے جا رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ غریب آدمی کسی بنگلے والے کو دیکھتا ہے اور اس کی آلی شانکار کو دیکھتا ہے دروازہ کھولنے والے خدام کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کتنی اچھی زندگی ہے کتنی کامیاب اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں کہتا ہے یا نہیں کہتا بھئے آپ اگر سیلنگ سے جانے کے لئے نکلیں اور حاجی علی کروس کر کے جب اس راستے پر جائیں تو کنارے پر جتنے بھی بنگلے آپ کو نظر آئیں گے اس کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھیں گے کیسے رہتے ہوں گے تازیہ فریش ایر کتنی لیوش لائف ہیں لوگوں کی یہ فیلم ہوتی ہے یہ کامیابی کہتا ہے آہستہ آہستہ آپ کو جو چیزوں سے محبت تھی توجہ چاہوں گا جو چیزوں سے محبت تھی جو دنیا سے محبت تھی دنیا کے مال و ذر سے محبت تھی بنگلوں سے محبت تھی کار سے محبت تھی آسائش کے سامان سے محبت تھی اب آپ کی عمر ڈھلنے لگی سفیدی آگئی ہاتھ پیر کے اندر کمزوریاں پیدا ہوگئیں تو اب ان چیزوں سے نفرہ شروع ہوگئی اب یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی پھر گلٹی فیل ہوتی ہے یار میں نے اس کو دھوکہ دے کے کمایا ہے میں نے غلط کیا میں نے چٹنگ کر کے کمایا ہے میں نے غلط کیا پھر وہ احساس ضمیر کے اندر اب وہ شخص کیا کہتا ہے اب پورا کامیابی کا تصور چینج ہو گیا بچے کے لیے کھلونا کامیاب اسٹوڈنٹ کے لیے ریزرٹ کامیاب اور پڑھے لکھے کے لیے ایڈوکیٹڈ کے لیے جوب کامیاب شادی کے لیے بیوی مل جائے تو کامیاب اولاد ہو جائے تو کامیاب پھر بنگلو ہو جائے تو کامیاب پھر گاڑی ہو جائے تو کامیاب یہ ساری چیزوں کو انسان کامیابی کی طرف کامیابی کا تصور کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ انہی ساری چیزوں کے مل جانے پر کامیابی ہے لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہتا جس کے پاس بنگلہ ہو وہ کامیاب جس کے پاس گاڑی ہو وہ کامیاب اب وہ ہر ایک سے یہ دعا نہیں کراتا کہ آپ دعا کرو اللہ مجھے بنگلہ یا گاڑی عطا فرمائے اب وہ دعا کراتا ہے کہ حضرت یہ دعا کریں میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یعنی اب وہ کامیاب جو یہ سمجھ لے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا اب اس کے نزدیک ایمان کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ ہوتے پہ میں کامیاب نہیں میں تو کامیاب اس وقت ہو جاؤں گا جب خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے اس وقت ایمان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اس وقت ایمان کا مقام سمجھ میں آتا ہے اور پوری زندگی بے ایمانی اور چٹین کر کے جو دنیا جمع کی اس دنیا سے پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان یہ تصور کرنے لگتا ہے یہ سب بے وفا ہے خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں یہ پوری دنیا بے وفا ہے آپ نے پوری زندگی محنت کر کے بنگلو بنا لیے گاڑی بنا لیے سب کچھ آپ نے بنا لیا جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا نا یہ کہہ دے گی بھئی آپ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں بنگلہ بھی کہہ دے گا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں کار کہہ دے گی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں حد تو یہ ہے کہ شادی شدہ تھے عدد گزرنے کے بعد بیوی کو بھی اگر کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو بیوی بھی دوسرے سے شادی کر کے پہلو یہ دنیا بے وفا ہے اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے تب سے ایک بار بھی اس دنیا پر اللہ نے رحمت کی نظر نہیں فرمائی یہ دنیا اور اسی دنیا کو سوارنے کے لیے انسان اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے یہ ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو تھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو چیز عمر کے آخری حصے میں آپ کو کامیابی کی نظر آتی ہے نا اسی چیز کو آج سے اپنی کامیابی کا سبب سمجھلو اسی اللہ علیہ وسلم اسی نوان کے دنیا پیدا کی جو سبیدیہ اور اسی لیے موسیقی